یا ایہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سلوات پڑھو درد دیپاگ اے صاحبان ایمان ارشاد فرمایا اے صاحبان ایمان اتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ تُدَرُو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سَجَّنَ دَنَالْهُ بَجْنَو عام طور دو تَتَرْجَمَة تَقْوَدَ خُدَاتُ دَرَنْدَ نَالْكِ تَوَنَدَ لُغَةِ عَرَبِيَّ دَوِج اتَّقَادَ مَعَنَا بَجْنَا گوئے کہ حکم اے اے صاحبان ایمان اتَّقُوا اللَّهَ یعنی اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهُ اللَّذِيَا نَافَرْمَانِيَةُ بَجْو اللَّذِي سَزَا تو بَجْو اس دی گِرِف تو بَجْو تَقْوِدَ مَعَنَا بَجْنَا جمع حضرتِ امیل المؤمنین علیہ السلام تَقْوِدَ مَفْهُوم بیان فرمایا اس دوے چوبیہ مترشے ہوندہ جو اتَّقَا اور تَقْوِدَ مَعَنَا بَجْنَا سائل سوال کرنے دا مولا تَقْوِدَ مَعَنَا کے ارشاد فرمائے دیں جو میں خاردار زمین تجلن والا قدم بچ بچ کے رکھ دا سوچ سوچ کے قدم اٹھیں دا جو کوئی قدم کسی خارد اتَّقَا بَجْنَا اگر زندگی دی صیرت اور کردار دے بچ 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 کے چلے جو کوئی قدم اللہ دی نافرمانی دی طرف نہ اٹھیں اسی بندے نو متقی آتھیں ایک مجلس آج تو ساڑھے تیرہ سو سال تقریبا ایک سچے سچے صحابی حضرت امیر المومنین نے پڑھی ہے میرا دل کرنے دا جو او افادے دے واسط ہے اوہ مجلس لفظ بلفظ تو آٹھے سامنے پیش چکران تو آڈی افہام و تفہیم دا واسط ہے نال اس دا ترجمہ چکران میں نے اوہ مجلس اتنی پسند آئی جو نجف دا ویج سکونت دا دوران جس وقت میں صبح صویر درس دا واسط ہے نکل دا اس گھر ہو اور حضرت امیر دے گمبت دو تپوندی آئی نظر میں اوہ مجلس پڑھنی شروع کر دین دا اس اور مقام درس دے پہنچ دین تک اوہ مجلس پڑھ دا وین دا اس چونکہ اوہ بار بار اس دا تقرار ہوندہ آیا بار بار اس دی دہرائی ہوندی آئی باوجود کچھ ضعیفی اور صحت دی خرابی دے اوہ مجلس ذہن دے بچوں نہیں گئی لذا چاہنا جو بہن ہی ہوا مجلس تو اڈنگوشے گزار کرا تاکہ فائدہ دا باعث ہوئے موجے بے عجر اور موجے بے ثواب ہوئے پڑھن والے واسطے بھی تسنن والے واسطے بھی سائل حضرت امیر دے اس صحابی جس دا نام زرار بن حمزہ یا زرار بن زمرا بنی لیس دا بندہ سوال کریں دا صف لی علی یا زرار آج میرے سامنے علی دیا وصفہ بیان کر زرار جواب دا بچادا اوہ لا تافینی ان ذالک معاف نہیں کریں دا تم کہے کرنیان علی دیا وصفہ سن کے جس وقت درمیان ای تاثیر و تاثر ہے ہی نہیں جس وقت علی دی کسی صفت حمیدہ تو متاثر ہونے ہی نہیں پھر چھڑے سنن دا کے معنی سنے ویدہ کسی نے اچھے صفات نو متاثر ہون واسطے ہیں اور اس دوتا عمل کرن واسطے ہیں جس وقت درمیان ای تاثیر و تاثر ہے ہی نہیں تو صرف حضرت امیر المومنین دے اوصاف دے سنن دا کے معنی گل اے ہی نہیں حضرت امیر المومنین دے اوصاف حضرت امیر المومنین دے کمالات حضرت امیر المومنین دے فضائل اس وسط بیان کی تے ویندیر جو سنن اور پڑن والا اپنی روحانی مرزن دا علاج کر لے اپنیاں روحانی امراز دا علاج کر لے علی دی سخاوت سن کے اپنے بخل دا علاج کر لے علی دی توازو انکساری سن کے تا اپنے تکبر دا علاج کر لے علی دی کنات سن کے تا اپنے حرس دا علاج کر لے ہاں اگر علاج مقصود نہیں اگر علاج مقصود نہیں تو سنن دا کوئی معنی نہیں ہاں علی دی سخاوت سن کے اپنے بخل دا علاج کر لے تا جی علاج نیس کرنا مارنا چھڑا نعرہ تا نعرہ دمانا متعصر ہونا نہیں جی متعصر ہون دا مانا یہ ہے جو نقش قدم چل لے ونجھے علی دی پاکیزہ اوصاف تو استفادہ کی تا ونجھے علی دی نمازہ سن کے بے نماز نمازی بنے آپ بخیل بخل نو چھوڑے متقب تکبر نو چھوڑے اور حری سے حرس نو چھوڑے اولا تافینی انزالک معاف نہیں کرے نا تو کیے کرنا علی دی اوصاف سن کے آخر لگے نہیں اج اج بیان کرنا علی دیا وصفہ جو میں پتہ لگے جو علی سامنے کھڑے اور میں ویدہ پہا جناب زرار نے حمد و صنات و بعد حضرت امیر المومنین دی صیرت دا نقشہ چھکیا کانو اللہ بغید المدا من خدا دی قسم ہے میرے مولا دور اندیش اور بلند فکر آئے شدید القواہ میرے مولا دیا تمام قوتہ مضبوطہ یا تمام جمبے مضبوطہ ہے علی دی کوئی جہت ضعیف اور کمزور نہ یا قول فسلا و یاکو محدلا علی دا ہر فیصلہ اٹل ہندہ ہے اور ہر فیصلہ اینے عدالت ہندہ ہے ایک قبیل دنال حضرت امیر دی محبت آئی کامیاب ہوئے یہ ہندہ جس دنال حضرت امیر دی محبت ہوئے ورنہ حضرت امیر دنال دہار کے امیر دی محبت ہندی ایران دی ہے کامیاب ہوئے جس دنال حضرت امیر دی محبت ہوئے ایک قبیل دنال حضرت امیر دی محبت آئی جنان بنی حمدان آتے بڑے بڑے عبادت گزار بڑے بڑے فقیہ اور کاریان قرآن برہر حمدانی جے بندے شہدائے کربلاد وچون اور اے عراق دا سب تو بڑا کاری قرآن ہے عراق دا سب تو بڑا کاری قرآن ہے حضرت امیر حسین الرحیسی اللہ حضرت امیر دنال کوئی جاہلہ دا مجمنہ اے گٹھا ہوئے مسلم ابن عوثیہ اور حبیب ابن مظاہر جے فقیہ اے اور برہر حمدانی جے کاریان قرآن آئے جی انہاں دی تلاوت قرآن صرف صرف جناب برہر حمدانی نہیں دسویں دی راق خیام حسینی دے وچو تلاوت قرآن دی آواز انہاں دی آئینا جو میں شہدیا مکھیاں دے پرواز کرندنال انہاں دے پرندی آواز آدی نواسے پیغمبر دنال قاریان قرآن آئے نواسے پیغمبر دنال فقہا اور علماء آئے سہرائی جاہل نائے جن نے چھوڑنا آیا او چھوڑ گیا ہے مبارک ہونے مولی صاحب کے بلدی آمد جی شکر ہے اللہم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہم میں بھی ان تسلی ہوگی ہے جتنا مرضی ہے میں پڑھ لیں پڑھنا لے آگے ہیں تسری سنوات پڑھو ناظرین دی پاکزاد فرمائے ہیں اگر ہزار بندہ بنی حمدان دا روح زمین دا ہو بن جا ہے خدا دی ان عبادت ہو سی جو میں عبادت کرن دا حق ہے حضرت امیر دی شہادت تو بعد جو اس قبیل دنال بنی امیدی انتظامیہ نے سخت دیا شروع کی دیا اس قبیل دی سردہ سودہ حمدانیہ اپنے چند رشتہ دارہ نال لے کے شام گئی ہے شکایت واسطہ ہے جو اپنی انتظامیہ نوروں کو میری قوم اور قبیل دنال سخت ہی کریں دے امیر شام آکھر لگا میں تاکید مزید کرے سانجد وادہ خلاف سخت ہی جاری ہو ساری رویہ جی اس بی بی نے دوئی گل نہیں کی تھی ہٹ کے ذرہ دور بے کہ ایک دکھا نہ بھرے ہوئے وین چکیتا صلی اللہ علیہ جسد انتظمنہو قبرن اے خدا اس جس میں اتحرد و تسروات بھیجے اے جیڑا دفن ہو گیا اور اس لے دفن ہون دے نال نال عدالت بھی دفن ہو گئی پوچھن لگا اس تو مراد تیری گون ہے جناب سودہ حمدانیہ فرمینیہ نے اس تو مراد میری مولا حضرت امیر المومنینا جنادی خدمت دوئیج ایک عامل دی شکایت لے کے مسجد کوفہ دوئیج پیش ہوئی ہو حضرت محراب مسجد دی طرف جا رہے آئے جس وقت ڈٹھا ہے جو کوئی حاجت مند عورت ہے میری طرف ٹور پہ آئے قریب آکے شفقت اور رافت دنال پوچھے آیا کیوں آئی ہیں عرض کیتی ہے مولا فلا عامل جنگہ نہیں بدن ناظنین درز گیایا درگاہِ خدا دوئیج حد بلند کیتے ہیں میرے اللہ میں انہاں حکم نہیں دیتا جو تیری مخلوق دنال سختیاں اور زیادتیاں کریں میرے اللہ انہاں زیادتیاں دی پرسش میرے کولو نہ کریں اس تو بعد جے بھی چوکا غزگڑے آیا اور اس دا مازولی دا دستی حکم لکھ کے تے میرے حد ہی دے دیتایا میں اس عادل سردار دے وین پی کریں یقولو فسلا ویعکمو عدلا علی دا ہر فیصلہ اٹل ہند آیا اور ہر حکم عین عدالت ہند آیا یتفجر العلم من جوان بھی و تنتق الحکمت من نواہی ہے علم دے چشم علی دے اطلاف دے ویچو پھٹ دے آئے و تنتق الحکمت من نواہی ہے اکل و دانش علی دے آزاد دے ویچو بول دے آئے کمیل ابن زیاد نقید حد سے جو حضرت نے پکڑے ہویا کوفے دوبار نکلے کبرستان دے ویچو تجاوز کر گئے جس وقت سہران دے ویچ پہنچیں تنفس السعداء حضرت نے ایک تھدی آ بریئے اور فرمایا کمیل انہا ہنا لعلمن جمع ات علم دے دریا پہ ٹھاٹھا مرے دے لو وجد دو لو حمل انہا ہنا لعلمن جمع ات علم دے دریا پہ ٹھاٹھا مرے دن لو وجد تو لو حمل کاش ایسے لوگ نصیب ہوندے جو میں انہا علوم انہا دی طرف منتقل کریا لیکن کریں کیا ذہین ملدہ تا او امین نہیں ہوندہ جو امین ملدہ تا ذہین نہیں ہوندہ جو امین ملدہ تا سمجھن دے لائق نہیں ہوندہ میں کیا کرا امین ہے تا ذہین نہیں جو امین ہے تا امین نہیں چاند بندلت دین جنہاں حضرت امیر المومنین نے بہن کچھ پڑھایا جس دہ احساس ہاڑا واسطہ بھی ممکن نہیں تفسیر بھی پڑھائی ہے فکر بھی پڑھائی ہے علم بلایا بھی پڑھایا علم منایا بھی پڑھایا پر پڑھایا انہاں جو امین بھی آئے تا ذہین بھی آئے جس دن بنی اصد ایک غلام دو تنظر پہینا جو امین بندہ دنیاوی لحاظنا دنیاوی لحاظ دنال عدنا جہ بندہ جی کسی وقت تسو کے بتیخین دے ویج ہدوانے پہ بھی چیندہ ہوندہ تا کسی وقت سو کے تمارین دے ویج خجوران دے ٹوکرے بھار کے خجوران پہ بھی چیندہ حضرت امیر دی نظر پہ گئی ہے اے تا امین بھی ہے ذہین بھی ہے جی اے امین بھی ہے ذہین بھی ہے میں اسنو جو کچھ پڑھونا چاہیے اسنو لائک ہے پھر نال رلا لیا یہ سنو میسے میں دمارہ دے نال رلا لیا صرف صحابی نہیں ہے بے تکلف بھرا ہے جی حضرت امیر نے لوگروں صدی نہیں بھرا ہے حضرت امیر دی شان تو بلند ہے جو کسی رو غلام آکھن جب آرز کیتا ہے جی نہیں آج جی لوگ حضرت امیر نوداغ فراق زندگی دے بھی جی دے گیا ہے انہاں دو تبین کرے نیا فرمین دے اے نا اخوان اللہ دینا کدے گئے میرے او بھرا جیڑے میرے دین دو تب میرے مددگاہ رہا ہے بے تکلفی اتنی وضائی ہے جو ایک روایت چاندہ جو میسہ میں تمار حضرت امیر دی حویلی تو بار کھڑے کسی گھر دے وچو آمڑ والی کنیز دے کلو پچھا مولا گھارن ہا گھار رہی ہے پھر صبر نہیں کیتا جو انتظار کر لے یا ویسن حویلی تمہارو ہی آواز دیکھا کھڑا لگا اے میرے او مولا جس دے سر دے خون دنال اس دیریش اکدس خداب ہو سی گوئے کے سبق سنا رہا ہے گوئے کے علمیں منایا تھا ایک سبق سنا رہا ہے اے میرے او مولا جس دے سر دے خون دنال اس دیریش اکدس خداب ہو سی جاگ دا آن یا ستہ پہ آن مولا گھر ہوئی آواز دے دیں تا فرمین دے دو می سمیتا مار میری ملاو محبت دویج جس دے حد پیر اور زبان کٹی ویسی اور عمر ابن حریس دے دروازے دے سامنے جڑی خجور ہے اس دے چوتھے سے دو تسولی لٹکایا ویسی میں جاگ دا آن تا آن دا پہ آن حد ہے جس دن حضرت امیر نے یہ سبق پڑھایا ہے جو میری وراد ویج تیرے نال کے ہونہ جی اور یہ ایک سبق نہیں میرے نظریہ نہیں جو حضرت امیر نے چاند گلنہ دسیاں نمی سے مہتمار نو یا حبیب نو یا رشاہد نو جی چاند گلنہ نہیں دسیاں جی یقیناً حضرت امیر نے انہ لوگا نو کچھ ایسے قواعد اور ذوابت پڑھائیں یا ایسا ملکہ انہ دا اندر وضیعت فرمایا جو اے جو جاننا چانا جان لیندے آئے جس دن علم منایا دا اے سبق پڑھایا ہے جمہ ملی یدی مبانی موت ہاں جس دن حضرت امیر نے علم منایا دا اے سبق پڑھایا ہے میسے میں تمار نو میسے میں تمار وات خوشی دنال اٹھے آیا مولا او عمر ابن حریس دے دروازے تے جیدی خجور ہے اے بندہ ایک رئیس ہے کوفے دا اور حضرت امیر دے زمانے دے وچ بی اے کوفے دی سپاہ دا سردار آیا جی ایک سردار ہے ایک رئیس آدمی ہے کوفے دا مولا او عمر ابن حریس دے دروازے تے جیدی خجور ہے میں اس دو تسولی لٹکا ہے ویسی مولا فرمیدن ہاں پھر اٹھیا گڑا پانی دا بھریا عمر ابن حریس دے دروازے تے گیا خجور دے ارد گرد پانی کھڑا ہون دی جگہ بڑھائی ہے گڑا پلٹ کے خجور دے نال خطاب شروع کی تا تیرا پودا قدر ود سی تیرا درخت قدر پک سی تیری لکڑی قدر کٹی سی اور میں تیرے چوتھے حصے دوتا ہے سولی لٹکا ہے ویسا اور میرے مولا دی دتی ہوئی خبر پوری ہو سی او کچھ پڑھایا جو انہ لوگن یگلہ لوگنو ورتہ حیرت سٹھ دے دیا یہاں جو اے آ دیکھے اے آ دیکھے لیکن پتہ اس وقت لگا جس وقت اے خبرہ پوریاں ہویاں ایک روایت جاہے جو جناب امیسہ میں تا مار کھڑے ان دریائے فرات دے کنارے دو تکوف ہے لوگ کشتیں اندوی سوار ہو رہے ہیں جناب امیسہ فرمین نے لے آو تھوڑی دیر واسطہ لے آو بعد سموم چال رہی ہے اور مرگ معاویہ دی خبر دے رہی ہے ہونے معاویہ مر گیا لے آو جی پانچ چھے سو میل دے فاصلے تا کھڑا ہویا دریائے دے کنارے دو تا خبر دے نا آج ہونے معاویہ مویا تھوڑی دیر واسطہ کشتیں تو لے آو وہ بعد سموم چال رہی ہے آئیت ہے علی دے اکساتھی یا میں چاہاں غلام یا چاہاں صحابی ہاں اس دی علمیت تو خود حضرت امیر المومنین دا اندازہ کر لے ہو جو علی کےڑے علمی کمالات دے مالکہ ہے نا رہے تکبیر نا رہے رسالہ نا رہے حیداری نا رہے معاویہ بلند صلوہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سرمان فرمین دے کاش لوگ علی دی اطاعت کریں دے زمین اپنا رزق برسات زمین اپنا رزق اگل دے دی آسمان اپنے رزق برسا دیں دے اگر لوگ علی دی اطاعت کریں دے تو زمین او سما اپنے رزق انادہ سامنے پیش کر دیں دے گل آئیے ہی نا حضرت امیر فرمین دے ہے میں زمین دے خزانے دا عالمہ جی میں جاندہ جو اعتمادت آفتاب زمین دے حصص دوتا کیا کیا عمل کر رہی ہے اور زمین اور پہاڑا دے اندر ہے اس سورج دی تمازہ تو گرمی دے نال کیا کچھ بن رہا اور اے ریت اور مٹی کے لیے قیمتی چیزیں دی شکل اختیار کر رہی ہے میں علی جاندہ یہ نہیں ہے سفین تو حضرت واپس ہوئے سفر سہرادہ لش کر دو تے پیاس دی شدت ہے عرض کریں دے مولا پانی دے کوئی انتظام ہونا چاہی دا حضرت امیر نے ایک عیسائی عبادت خانے دے قریب ایک جگہ دو تو کھدائی دا حکم دتا بعض لوگوں نے کھدائی شروع کیتی ہے ایک بہت بڑا پتھر برامد ہویا کوشش کریں دے رہے جو پتھر الٹ سکے لیکن نہیں الٹیا حضرت امیر خود اترے حضرت نے ہتھ رکھا اور پتھر نے الٹایا ایک صاف اور شفاف چشمہ جاری ہویا لشکر نے پانی پیتا دا ضرورت دا بھریا ہاں اس عبادت خانے دا راہب بے ساختہ آخر لگا شادو اللہ ارہا اللہ وعشادو انہ محمد الرسول اللہ ہاں کسی نے پچھا جو تیرے اسلام قبول کرن دا سبب کے ہے آخر لگا ساڑا تاکہ خبر پہنچی ہوئی ہے جو اس چشمے نوبرامد کرن والا یا نبی ہو سی تو یا کسی نبی دا وسی ہو سی اللہ ما صل على محمد و آل محمد یا تفجر العلم من جوان بھی وطن تک الحکمت من نواہی ہے علم دے چشم علی دے اطراف دے وچو پھٹ دے آئے اکل و دانش علی دے آزاد دے وچو بول دے آئے یستوحشو من الدنیا و زہرت ہا علی نو دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئی و یستانے سو باللیل و وحشت ہی علی نو رات اور رات دی تاریخی دنال انسا کانو اللہ غریض العمرہ علی خوف خدا دے وچ رون لگیا تاکھی برسات لا دے نیوس طبیل الفکرہ اگر مبتلائے فکر ہوئی آتا دراد فکر یقلب و کفہو و یخاتب و نفسہو و یناجی ربا حد حرین دے ران دے آئے اپنے ناغلہ کرین دے ران دے آئے اپنے پروردگار دنال مناجات کرین دے ران دے خدمت اما برکت دویج ونیا آتا سانکول بہن دے آئے و یجیبو نائزہ سالنا ہو کوئی مسئلہ پشاہ آتا جواب دے آئے کننا ما دنووہی مننا و قربنا من ہو با وجودے کے ایسی علید نیڑے اور علیہ سادہ قریب ہون دے آئے لا نرفہ آئیوننا الہ لعظمت علیدی عظمت اجازت نائی دینی جو سرچاک علید رخ انور دی طرف گویک سگا یعظم آل الدین و یحب المساکین علیہ آل الدین دی تعظیم فرمائے دے آئے مساکین دنال محبت رکھ دے آئے میں ڈٹھا مولانو ایک رات محرام مسجد اچ وقد ارخل لیل سدو لہو رات اپنی تاریخی دے پردے سٹ چکی آئی وہو آخذن بلحیت علی نے اپنی ریش اکدس نو پکڑے ہویایا و یا تململو تململ السلیم اور انج طرف رہا ہے جو میں کسی نو سب لڑے وے ہوئے تا ترپدا و یب کی بکال حزین اور انج رو رہا ہے جو میں کوئی غمگین روندہ اور فرما رہا علی کے انی یا دنیا اے دنیا میرے کو دفع ہو وانجا اور دور ہو وانجا پچھنوالا پچھدہ ضرار علی دنال محبت کتنی گایا اس شخص دے جواب نے اس لی پوری تقدیر نو ہک پاسے رکھ دیتا علی دنال محبت کتنی آیا کائنات نویج نگاہ دا اڑا کے محبت دا سب تو بڑا رشتہ تلاش کی تات اور آخر لگا کہ حب ام موسیٰ علی موسیٰ من مولا دنال اتنی محبت آئی جتنی موسیٰ دی مانو موسیٰ دنال محبت اللہ صلی اللہ پھر زندگی کے میں گزر رہی ہے پھر علی دوباد زندگی کے میں گزر رہی ہے آخر لگا زندگی باسی میں ہی گزر رہی ہے جو میں کسی والدہ دا بچہ اس دی جھولی دی بچ زبا کار دیتا ونیا ہے زندگی بھر نا اکھی دی برسات رک دیس تا نا دل دی سوزش مک دیس علی دوباد رات دن گریہ دی بچ گزر رہی ہے رات دن رون دیا لگ رہی ہے ایسا مولا ایسا سردار دنیا دو تو ادنا جائے ایک کمینے جائے دی زرب جھال کہتا ہے اٹھ گیا جس وقت زرب سر اکدس دویج لگی ہے جیڑے جملے حضرت امیر دے مو دویج جو نکھ دیں کسی نبی کسی ولی کسی وسیدی زبانے جو نہیں سنے گئے ضرب لگی ہے بے شاختہ فرمایا فضط و رب کعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا یعنی اپنی زندگی رضا خدا دا مطابق گلار کے آہلی رخصت ہو رہا کامیاب ہو گیا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ جبریل نے زمین و آسمان دا درمیان پرواز کیتی ہے اور ندائیان یعنی خدا دی قسم دین دے سیدون گر گئیں دین دی مضبوط رسی دے بل کھل گئیں ابن عم مصطفیٰ ختل ہو گئیں علی شہید ہو گئیں لوگ بھاج بھاج کے تو مسجد وچ آونے شروع ہوئیں حسنین بی باب دی سار دو تا پہنچیں ڈٹھا جو رنگین کسی وقت کھبے جھکویں دین مسجد دی خاک اٹھا اٹھا کتا سر دویج پا رہے ہیں اور اسی آیت دی تلاوت کر رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومنہا نخرجوکم طالتا اخرہ اصا اسی زمین جو تو ان پیدا کیتا اصا اسی زمین جو تو ان لے وجنا اصا اسی زمین جو تو ان برامت کرنا حضرت حسن مجتبہ نے پچھا بابا ظلم کہیں کی تا فرمینے نے ابن ملجم اور اس نے ہونے بابی کندہ تو گرفتار کر کرکت لے آون والے یا لوگن یہ آوازہ بلند ہوئیان ابن ملجم گرفتار کرکت حضرت سامنہ لے آئے مولا نے اپنے رخ انور اٹھایا اور پچھا ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام نوس کیا میرے ایسانات بھولا دے اندلائے کا ابن ملجم جواب چاہدہ آفان تا تن کے زمان فن نار کسی جہنمی نو جہنم تو تسی بچا سکے دے پھر حسنین نے اٹھایا اپنے بابن لے ٹورین گھر دی طرف اندر داخل کیتا دروازہ بند ہویا بناتے پیغمبر تے رون دیا آوازہ بلند ہویا وَا عبا وَا علیہ دروازے تک کھڑ ہویا مجمع بے وَس ہوگے رنہ حضرت حسن مجدباب آرائے فرمینے دروازے تو ہٹ ونجو اپنے گھران دی طرف لگ ونجو کیوں کس واسطہ ہے یقیناً اس واسطہ جو برداشت نائے کر سکتے جو بناتے پیغمبر تے رون دیا آوازہ غیر مار مند کرنا تھا ونجن جی لوگ ہٹے پھر بناتے پیغمبر تے رون دیا آوازہ آئیان ایک شخص دروازے تھے کھڑا جس نے نام اسبغ بن نواتا بے وَس ہو کر اُنہا پھر حضرت حسن مجدباب آرائے فرمینے اسبغ میں جو آکھ دروازے تو ہٹ ونجو ہاں ارز کریں نا مولا میرے چلنگ دی طاقت موک گئی ہے میرے قدم جواب دے گئے ایک دفعہ زیارتی اجازت لے دے اوہ تک گھر تک پہنچ ویسا حضرت حسن مجدباب نے اجازت لئی ہے اسبغ بن نواتا اندر داخل ہویا آدھا جو قدم لپا سے بیٹھا رج کے قدم چمین رخ انور دی طرح ویدہ پتہ نہیں لگ دا جو رخ انور زیادہ زرد ہے یا مطھے دنال بدی یوی پٹی زیادہ زرد ہے یقینا نائے اوبرداشت کر سکتے جو بناتے پیغمبر دے رون دیں آواز غیر مار ماند کرنا تک ونجن میرے آقا یار ویدی رات کتھ آئے جس وقت بناتے پیغمبر ننگے سر سر آئے کر بنا دے ویچے وین کر رہی ہیں و محمدہ و علیہ و حسینہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سیعلم الذین ظالم و ایم خلم یا خلبون ربنا تقبل مننا انکا انت السمی العليم بحق محمد و آل التیبین